تحریک انصاف کو کوئی خاص امید نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو ایلل بھی کر لی ہے آپ کی پوری پارٹی نے یعنی کہ وقلا کو ٹکٹ دیئے آپ نے وہ تو کافی پیشنیٹ دکھائی دیتے ہیں تو آپ کی حوپس کیا ہیں کل کے الیکشن کے بارے میں عوض بیللہ مشیطانہ جی بسم اللہ اللہ علیہ وسلم جی حوپس بہت اچھی ہیں اور ہم شور کہ ایک جو ناریٹیف ہے پورے پاکستان میں وہ اس وقت سرائید کر چکا ہے پاکستان کی عوام میں کہ کل کا جو ووٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ پر وہ پہل کا ووٹ ہے جس سے نہ صرف ہم پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے جس سپ میں پاکستان نے جانا ہے اور خاص طور پر جو کوئی تاریخ انصاف اور اس کی لیڈرشپ اور امران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کا آلٹیمنٹ ریمیڈی کل کا ووٹ ہے تو کل اگر لوگ نکلتے ہیں اور مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ کل کا ٹین آرڈ مور دن سکسٹی پرسنٹ ہوگا تو یہ ایک قسم کے ریفرینڈم ہوا کہ جس قسم کے کیسز ہماری لیڈرشپ اور خان صاحب پر بنائے گئے ہیں تو کل اس پہ ایک سوالی نشان خود بہت کھڑے رہے جائیں گے تو کل is very important but unfortunately جو کچھ پی ٹی کے ساتھ پچھلے ڈیڑھ سال میں ہوا یا پچھلے ڈیڑھ میں ہی نہیں ہوگر خاص طور پر دیکھ لیں ایک اتنی بڑی پولٹیکل جماعت کو آپ بالکل ہی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے نہ آپ پی ٹی کا جھنڈ ایک سپت کر رہے ہیں نہ عمران خان سب کی فوٹو ایک سپت کر رہے ہیں نہ ہمیں ریلیاں نکال لیں دی جارہی ہیں جلسے جلوس کچھ بھی کرنے نہیں جارہا مطلب باقی تمام پولٹیکل پارٹیز نے جلسے کیے ہماری سیکنڈ ٹی ہے لیڈرشپ اللہ نہیں تھی کہ آپ جلسے کر سکے اب قادر رات آخری رات تھی شوڑاون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جس آخری رات کیمپین کی ختم ہوتی ہے تو تمام جتے ہمارے کینڈیٹس انہوں نے درخواست دینے ڈی سی کو تو پورے پاکستان میں ڈی سی در درخواست ریجیٹ کر رہے ہیں سمپل ایک لائی تھی سیکیورٹی کی صورتحال کے در آپ اس انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کو پی ٹی کینڈیٹس آپ کو اجازت نہیں دی جا سکے باقی سب نے جلسے کی ہے اور اس سے بڑھ کر انفارچنیٹ ایک اور چیز ہے ایم شور شکی لنجم صاحب شہریاں بیٹھے ہوں میں پہلے دیکھ رہا تھا اب جیسے ترین صاحب کا حلقہ ہے لہدرہ مال حلقہ ہے وہ ہم نے ایک شخص کو ٹکٹ دیا میر شفیق صاحب ہمارے ایکس ایم اے نے تھے تو قریباً دس دن کے بعد اچانے کے ایک دن میر شفیق صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی میں الیکشن نہیں لٹ سکتا اور میں سیاسے سے ریٹائر ہوں ہم نے ایک اور شخص کو ٹکٹ دیا کہ چلیں الیکشن میں ہوتا ہے آپ اپنے مخالف کو بٹھا لیتے ہیں سو قسم کی ایلیورز دے جاتے ہیں ہم نے وہ اقبال شاہ صاحب ایکس ایم اے نے ہم کو ٹکٹ دے دیا ہفتے بعد ان کی پریس کافیس آگئے کہ جی میں بھی الیکشن نہیں لٹ سکتا ہم نے اس کے بعد ایک خاتون سلٹ کیا اور وہ ایلیور دی جیسے آپ نے کہا ایک وکیل بھی تھی کل اس بی بی وہ بھی ترین صاحب کے ساتھ جوڑی بیٹھی تھی کہیں گے آپ کو بول کریں گے پاکستان پریقین صاحب یا پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کوئی احتجاج مزامتی سیاست اچھا دیکھیں احتجاج مزامتی سیاست ماتر نہیں کرتا کل اگر عوام کا turn out ہوتا ہے تو یقین کریں اتنا بڑا جب ایک موق ووٹ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ سارا پاکستان دیکھے گا اگر پاکستان میں تیر اور شیر اور کتاب کے علاوہ یا دو چار جو بڑی جماعتیں اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹس جیت گئے تو یہ ایک میسج آلٹیمنٹلی کرے ہو جائے گا پی ٹی آئی جیت گئی ہے اور اگر پاکستان ہوتا ہے اور رات کو اچانک اس میں سے شیر یا کوئی اور چیز جیسے رہے ہیں تو اس میں سوالی نشان تو سسٹم پر کھڑا ہو جائے گا چلیں ان سب ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے جاوید چودی صاحب ہیں رحمان عزیز صاحب عیاس خان صاحب ایک وڈیو آئی ہے راجہ بشارہ صاحب کی انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن کا بائی کارٹ کر رہا ہوں عمران خان سمیت ان کی سربراہی میں ہم بائی کارٹ کر رہے ہیں ہم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تو یہ این اے فیفٹی فائیو میں آپ ہی کے ٹکٹ ہولڈر تھے تو ان کی طرف سے بائی کارٹ کا اعلان ہو گیا تو یہ تو بڑی عجیب سی صورتحالہ ذرا کینڈی چیک کر لیجئے گا کہ کہیں واقعی آپ لوگوں نے بائی کارٹ تو نہیں کر دی اگر آپ کہیں تو میں ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ اجازت دیں اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں کوئی ایسی نہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر اپنی ذات کے والے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیئے تو پی ٹی آئی نہ بائی کارٹ کر رہی ہے نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے اور کل انشاءاللہ گج وجھ کے الیکشن لڑیں گے لیکن راجہ بشارت صاحب سے آپ ضرور پوچھ لیں کیونکہ راجہ صاحب کا جو کہنا ہے نا وہ پیرا ہم سے کوئی کانٹیک نہیں ہے تو وہ جب ہوگا دیکھ لیں گے میری ریزر سے ہمیں تک ایسی کوئی چیز نہیں کیسے جب ایسے آپس کی بات ہے جو ہے سب جس قسم کے حال آپ پر اس الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں ہم تو مرتے برتے پچھے ہم الیکشن لڑے چاہ رہے ہیں راجہ بشارت کی سٹیٹمنٹ پارٹی آگی پیچھے ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا ہمارا لیٹر خان جو ہے وہ جیل میں اکتیس سال کی سزا اس کو دے دی ہے اس کے باوجود ہمارے پاس بلے نہ ہونے کے باوجود ہم الیکشن لڑے ہیں دیو ریلی تنک کہ ہم راجہ بشارت صاحب یہ کسی بھی جو کہ آپ نے دیکھی میں نے نہیں دیکھی آپ اس سٹیٹمنٹ کے پر ہم نہیں ہٹیں گے وہ اون صاحب تازہ ترینے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں ٹیلیویجن پر ظاہر سوئی سی قومت دی رہا ہے ایک چیز جو کہ تحریک انصاف کے لئے میرے خیال ہے یہ اون صاحب بہتر اس پر بتا سکتا ہے کیونکہ یہ پولٹیکل جو الیکشن جس طرح سے لڑا جاتا ہے اون صاحب کا اس کا بڑا تجربہ ہے اون صاحب الیکشن ڈے منجمنٹ شہروں میں تو پی ٹی آئی نکل جائے گی ووٹ پڑ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ جائیں گے جو آپ یہ ساؤتھ والے علاقے ہیں جنوبی پنجاب سپیشلی جو رورل علاقے ہیں وہاں پر یہ جو سارے الیکشن کے انتظامات ہوتے ہیں یہ الیکشن ڈے منجمنٹ ہے کیا پی ٹی آئی کا کوئی اس کا بندبست ہے کہ ووٹر کو پہنچانا کیسے ہے پولنگ سٹیشن تک اچھا نیمان بھیک بار سکلوں ویری فرانکلی جس قسم کے ہمارے ساتھ ویسے معاملات کیے جا رہے ہیں اب پولنگ سب سے امپرٹنٹ پولنگ کیمپ ہے میں آپ کو اطلاع کیری باتا رہا ہوں ہمارے کہیں بھی پولنگ کیمپ نہیں لگنے دیے جا رہے ہیں اگر کہیں کسی نے کوئی خمبے کو ادارے بھی دو چار تنبوت کناتے تو وہ بھی کھاران کی پہنگ دیے ہیں ہم having said that we're not surprised یہ کوئی ایسی چیز نے بہت پریشان جہاں ہم election campaign میں پروپرلی امیر نہیں جانے دیا وہاں پہ یہ کیمپ نہیں کرتا سب پولنگ ایجنٹ کل ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بہت سارے سوالیں نشان ایک چیز بہت شور ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال راجنپور کا election ہوا تھا جب صفدہ جعفر خان لگاری صاحب فوت ہوئے تھے اب راجنپور سے زیادہ دور افتادہ علاقہ نہیں ہو سکتا پنجاب کے اندر سب سے دور کا علاقہ ہے ہم چالیس ہزار اس وقت جیتے اس وقت یا کو یاد ہو راجنپور ایک زمنی election تھا آپ بہن بھائی آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں راجنپور ایک زمنی election تھا آپ کے لوگ باہر تھے یہ سمام عاملات اتنے مشکل جو ہے وہ نہیں تھے اب یہ ایک جنرل election ہے میں اس تناظر میں اس کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہوں لیکن میں ہم نے اپنی جگہ ویگن ٹرانسپورٹ کا بندوبست تو دور افتادہ علاقوں میں کیا ہے ارپن تو آپ اپنی جگہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن having said that ایک لوگوں میں جو awareness آ چکی ہے میں اپنی ایمان کی حد تک اتنا confidence نظر آ رہا ہوں کل لوگ ایسے نکل رہے ہیں کہ شاید یہ ٹرانسپورٹ ویلی ہوگی ہر بندہ اپنی سواری پہ اپنے بندوبست پہ جب پولنگ سیشن پہ جائے گا وہ وہ ڈالے نہیں جا رہا وہ اپنا ایک نیشنل دیوٹی کے لیے جا رہا ہے تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہو جائیں گے ٹرانسپورٹ مٹر کرے گی کل لوگوں کے بندوبست ہیں اور ہم لوگوں کے مطلب یہ کوئی ایسے نہیں ہے ہمارے جو آم تام قسم کے لوگ کھڑے ہمارے جو کینیڈیٹس ہیں they're very strong کینیڈیٹس ان کے رسورس بھی ہیں وسائل بھی ہیں but I'm sure کہ جہاں جو administration ہمارے ساتھ کرنا ہے وہ ہمیں بھی ہمتازہ ہے ظاہر ہے آپ نے اپنے حد تک جو تیاریوں کرنی ہے کیوں آپ ساتھ ہی رہے گا جلیو خانزادہ بیورو چیف ہیدر آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے میں آیا صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ہم free and fair انتخابات کی بات کر رہے تھے break سے پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کیونکہ بڑے بڑے challenges ہیں اس وقت بھی election commission جن کا سامنا کر رہے ہیں بہت سے ہرے سیاسی جماعتوں کو تحافظات بھی ہوتے ہیں بلاول بھٹوں نے تو خبردار کر دیا ہے کہ اگر میرا vote چورایا گیا تو میں تو جاؤں گا اچھی امید رکھی جا سکتی ہے یہی سیاست دن کہہ رہے تھے نا 2018 کا election managed تھا اس سے پہلے یہی سیاست دن کہہ رہے تھے 2013 کے election managed تھا تو اب 2024 کا election کیسے free and fair ہو سکتا ہے ہاں PMLN کے لیے بالکل free and fair اور شاید اس سے بھی اگلی کوئی صورت ہوگی باکی ساری پارٹی ہیں ڈری ہوئی ہیں including people's party جماعت اسلامی ہیں سب کو خوف ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید کچھ وہ بھی صرف ایک پارٹی کے لیے رہا ہے کیونکہ وہاں سے کوئی reaction آئی نہیں رہا کسی قسم کا ان کو hope تحفظ تو چھوڑے کوئی چھوٹی سی شکایت بھی نہیں ہے PMLN کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ سر اگر وہ شکایت کرتے پھر یہ تاثرہ تھا لادلہ ہیں ڈیل کر کے آئے ہیں نہیں نہیں شکایت کرتے تو پھر لادلہ کس نے کہنا تھا وہ اب لادلہ کہہ رہے ہیں وہ لادلے تو ہے ہی نہیں وہ تو لادلہ پلس ہیں چوتری دفعہ لادلے بن رہے ہیں اس لیے دیکھیں انہیں تو